کیا خبر ہے بیہار میں آپ کا اوساغت ہے؟ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی مخبروں پر بیہار کے کسانج میں سانسر ڈاکٹر محمد جاوید آزاد دوارہ پاسپورٹ سیوہ کینڈر کا اٹھ گھارٹن کیا گیا اس اوسر پر چھیتری پاسپورٹ ادھیکاری پروین سہائے انیل کمار پوسٹ ماسٹر جنرل پروی چھیت بیہار اپستیز تھے اس کے علاوہ سماج کے کئی گن ماننے ویکتی بھی موجود رہے بیہار کے کسانج انترگت چھترگاچ کے مدرسہ اصلاح المسلمین مدرسہ نمبر 571 کی پرانی کارکرنی کمیٹی کو بھنگ کر کے بینا کسی کو سوچید کیے نئے کمیٹی گھٹن کر کے سیکیورٹی کے لئے مدرسہ بوٹ بھیجنے سے خفا لوگوں نے مخمنتری سکچہ منتری مدرسہ بوٹ سہی تمام اچھ ادھیکاریوں کو آویدن بھیج کر تتکال اس ماملے میں حس چھیپ کرنے کا انورود کیا ہے پٹنا میں ڈینگو نے پیر پسارنا شروع کر دیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران بیس سے زیادہ ڈینگو کے نئے مریضوں کے سامنے آنے کے بعد اسپطالوں کو الٹ کر دیا گیا ہے پی ایم سی ایس میں بھی ڈینگو کے پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیں ڈیر سو سے زیادہ ہو چکی ہے ڈینگو کے نئے ماملے دیکھتے ہوئے پی ایم سی ایس نے بیس بیٹ کا الگ ڈینگو وارڈ بنایا ہے بیہار کے گوپالگن میں نصبندی آپریشن کے دوران ایک مہیلہ کی موت ہو گئی دراصل پی ایس سی میں مہیلہ کی استدری بگرنے پر اسے صدر اسپطال ریفر کیا گیا لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی خاص بات یہ کہ جس ایمبولین سے اسے لے جایا جا رہا تھا اس کا چالک ایمبولین چھوڑ کر فرار ہو گیا ہیلس مینیجر اس ماملے سے پلہ جھار رہے ہیں تو وہیں پریجنوں نے موت کے لیے چکت سکو اور پربندکوں کو اس کا جمع دار ٹھہرایا ہے بیہار کے مجفر پور میں بے خوف اپرادیوں نے دن دہارے آفس میں گھس کر لاکھوں روپے لوٹ لیے گھٹنا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صدر تھانہ چھیت کے تحت آنے والے این ایج 28 پر اسٹھیت ایک مایکرو فنانس کمپنی کے دفتر میں گراہک کے ویس میں اپرادی آئے اور پندر لاکھ روپے لوٹ لیے موقع پر پہنچ کر پولیس فیلحال ماملے کی جاج کر رہی ہے بیہار کے پورو سیم جیتن رام مانجی نے بھارتے جنتا پارٹی اور جنتا دل یونائٹیڈ پر جھوٹ فیلانے اور راج کے لوگوں سے جھوٹے وادے کرنے کا آروپ لگایا ہے مانجی نے ایک نیوز ایجلسی سے بات چیت میں کہا کہ بیہار میں بیجے پی جڑیو کی جوری جھوٹ فیلانے اور جھوٹے وادے کر رہی ہے نیتیز کمار نے پیسے چناؤں میں ایک بار پہلے ہی ہمیں بیوکوب بنا چکی ہے میں لوگوں سے جھوٹ کے لیے نہیں اترنے کا آگرے کرتا ہوں موقع منتری نیتیز کمار نے نیوزی سکچکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چھاتروں کو نشطہ پروک پڑھائیں کسی کے بھیکاوے میں نہ آئیں ان کے لیے کچھ بھی کریں گے تو ہم ہی کریں گے نیتیز کمار نے آگے کہا کہ لوگ دنٹ میں ویروت کا ادھیکار سب کو ہے وہ امان کرے خلاف میں نارے لگائیں اس سے تخلیف نہیں ہے اچھا کام کرنے پر بھی آلوشنا ہوتی ہے ہم اس کی چنطہ نہیں کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں نرسی کے مدے پر نیتیز سرکار میں بیجے پی کوٹے سے پچھرا ورگ ایوان اتی پچھرا ورگ کلیان منتری ویروز سنگھ نے ساف کر دیا کہ نرسی بیجے پی کا برا مدہ ہے اور بیہار میں 35 سے 40 لاکھ گھس پیٹی رہتے ہیں نرسی پر جڑیو کی الگ رہ کے باوست سوال پوچھے جانے پر انہوں نے کہا نرسی اور رام مندر بیجے پی کا پرمک ایجنڈا تھا اور ہمیشہ رہے پتنا ہائی کوٹ نے عدالتی آدیس کا پالن نہیں کرنے پر ناراضگی ویکٹ کرتے ہوئے بیہار مدرسہ بوٹ کے چیئرمین کے کار کرنے پر فلہار روک لگا دی ہے جسٹس ڈاکٹر انیل کمار اپادہی نے دائے رٹ یا چکا پر سنوائی کرتے ہوئے یہ نردیس دیا ہے کوٹ نے مدرسہ بوٹ کے چیئرمین کو اس ماملے میں 24 ستمبر تک اپنا پکچ کوٹ میں داخل کرنے کا نردیس دیا ہے بیہار کے پورنیا میں اسنان کرنے گئے ایک بارے ورسے بچے کی موت ندی میں ڈوبنے سے ہو گئی گھٹنا بیلورو پوئی کے پاس کی ہے گھٹنا کے بعد NDRF گوتا خور اسثانے لوگوں کی مدد سے بچے کی لاس کو بری مسکت کے بعد نکالا گیا مرتک کی پہچان بیرو کے روپ میں ہوئی ہے جو گاؤں کماری پورنیا کا رہنے والا ہے بیہار کے بیگو سرائے میں اوید سنبند کا ویروت کرنے پر ایک پتا نے اپنے دو بیٹوں کو مار کر گمبھی روپ سے گھائل کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ پتا نے دونوں بیٹوں پر ہتورے سے سر پر وار کیا فلحال دونوں بیٹوں کا علاج نیجی اسپتال میں چل رہا ہے سوشنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے ماملہ درج کا جانس شروع کر دی ہے گھٹنا بھگوان پورتھانا چھیت کے بدیا گاؤں کا ہے